ویورز اس وقت موجود ہیں مسجد و امام بارگاہ داروں قرآن گلپشن زہرہ بتیس بلوک ترلوک پوری میں جس طرح سے آج دلی کے اندر عام آدمی پارٹی پرچند بہومت کے ساتھ واپسی ہوئی ہے یہاں کے علف سنکھیک لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کر کتنا خوشی کا جو جذبہ ہے کتنا انہوں نے ساتھ دیا ہے اور کتنی خوشی یہاں کے علف سنکھیک سمودائے کے اندر ہے اور جو بی جے پی نے یہاں پر دلی کے چناؤں میں نفرت کا تڑکہ لگانے کی کوشش کیے کیا اس کو لے کر کوئی خوف کوئی سنشیت تھا علف سنکھیک سمودائے کے اندر تو یہی جاننے کے لیے آج ہم بات کرتے ہیں امام بارگاہ وہ مسجد کے پیش نماز نماز جماعت سید مہتن ابباد زیدی صاحب سے کہ وہ اپنی رائے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ علف سنکھیک جو سمودائے ہے اس کے اندر عام آدمی پارٹی کو لے کر کتنی خوشی ہے اور کتنا یقین اور کتنا وشوا سے مولانا سب سے پہلے ہم آپ کے اس چینل میں سواگت کرتے ہیں بہت بہت آپ کا استقبال ہے آپ یہ بتائیے کہ دلی کے اندر جس طرح سے عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور 63 سیٹوں پہ لگ بھگ عام آدمی پارٹی نے جیت درج کیے تو اس کو لے کر علف سنکھیک جو سمودائے ہے اقلیت جو جس کو کہا جاتا ہے اقلیت کے لوگ جو ہیں وہ کتنا سنشے میں اور کتنی گھبرات میں تھے اس سے پہلے جس طرح سے بی جے پی نے یہاں پر نفرت کا کھڑکہ لگانے کی کوشش کیے اور کیا عام آدمی پارٹی کی سرکار کی واپسی کے بعد یہاں کے سمودائے میں خوشی ہے اور کیا یقین اور آگے فیوچر میں عام آدمی پارٹی پر کیا وشواس اور کیا یقین اور کیا بھروسہ ہے کہ وہ کتنا کام کرے گی دیکھیں جیسا کہ اس الیکشن سے ایک بات واضح اور آشکار ہوئی ہے کہ اتنے بھاری متوں سے جتنا اور اس طرح سے آپارٹی کی سٹے آنا ایک بات کو یہاں کی جنتہ نے عوام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ لوگ کسی دھوکے میں نہیں آتے یعنی یہ فرقہ ورانہ جو باتیں کی جاتی ہیں پاکستان ہندوستان اور دیگر جو باتیں ترہ ترہ کی بات قوموں کی باتیں کی جاتی ہیں یعنی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وکاس جاتے ہیں یعنی ہر انسان کو آج کے دور میں ہندو مسلم یہ تمام جو باتیں ہیں پاکستان ہندوستان نہیں بلکہ وکاس ہے ہمیں انسان کو آج کل اپنی ہی پریشانی بہت ہے دنیا کی پریشانی تو بات کی چیز ہے لیکن انسان خود ہی خود پریشان ہے گھر میں ہی پریشان ہے تو آ پارٹی نے سب سے پہلے تو جو کام کیا وہ پانی کے لیے کیا دوسرے نمبر پہ جو کام کیا وہ بجلی کے لیے کیا جس سے انسان پریشان تھا تیسری بات یہ ہے کہ جو مین اصل بلکہ تیسری نہیں بلکہ پہلی اس کو گئی ہے جیسے تعلیم پہ تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے اصل وکاس وہ ہے اصل جو وکاس تھا وہ تعلیم تھا جو آ پارٹی نے کیا اور اس کے بعد اسپطال وغیرہ جس میں بہت اچھی سوید آئے دی کلینک وغیرہ بہت اچھی سوید آئے دی پبلک نے جو دیکھا عوام نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ در حقیقت کام کرنے والا کوئی بھی انسان کام کرے یہاں پہ کوئی راجنیتی فرقے کی اس کی وغیرہ نہیں چلی دیلی کے اندر اور یقین مانیے آئندہ بھی یہ نہیں چلے گی آنے والی عوام جو ہے آنے والے لوگ جو ہے وہ پڑے لکھے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اب سیاست اب ایسا نہیں ہے کہ کچھ چند لوگ جو ہے وہ سیاست کے میں اپنے آپ کی سیاست میں بھسا لیں دوسروں کو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کیا ہے ہر آدمی کے لیے عشقار ہے جو کام کرے گا وہی ویجے ہوگا وہی جیتے گا اسی کو اس کا نتیجہ ملے گا رہی بات اس بات کی کہ آپ پارٹی یا بھاجپا ایسا کچھ نہیں ہے نہ کوئی کسی کو نکال سکتا ہے یہ یقینا نہیں ہے بلکل یقینی ہے یہ سب سیاسی پروپگنڈا ہے اور اس طرح کی سیاست سے لوگوں کو برگلانا کیونکہ سماج میں جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں پڑے لکھے لوگ کبھی بھی ووٹ اپنا دیتے ہیں وہ وکاس کو دیتے ہیں وہ کبھی نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کو جو چلی ہیں سماج میں بیان ہوئی ہیں اور بہت سے باتیں جو نہیں بیان کی جا سکتی یہ تمام جو تھی وہ گندی راجنیتی تھی اس کو نکار دیا لوگوں نے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دلی کے اندر جو لوگوں نے چنا ہے وہ صرف وکاس پہ چنا ہے اور دلی والے بہت سمجھدار ہیں کہ وہ نفرت کی راجنیتی کے جھاسے میں نہیں آئے بلکل یہ وکاس کے اوپر ہوا ہے الیکشن ہی اس الیکشن سے ثابت ہوا وکاس ہے ہمیں اور وہی وکاس آپ دیکھئے عام جنتہ کے اندر شروع سے یہ بات تھی اور بات صحیح ہے انسان کو کیا چاہیے بجلی پانی جو اس کی سوئیدائیں ہیں دوا چاہیے انسان کو یہی تعلیم چاہیے تمام وہ چیزیں جو اس کی بنیادی ضرورت ہے آپ پارڈے نے ان کو پر کام کیا ہے اس لئے وہ آج ویجے ہوئے اور بھاری متوں سے ہوئے اچھا یہ تھے ہمارے ساتھ سید محسین ابباز زیدی صاحب جو دارون قرآن گلشن زیرہ امام بارگاہ مسجد کے پیش نماز تھے بڑی ہی بیباکی اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات رکھ رہے تھے کہ وکاس کے نام پر سب سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ وکاس کے نام پر ووٹ کیا گیا ہے وشواس لوگوں نیروند کے اجریوال پر جتایا ہے کیمرامین سید حیدر عبدی کے ساتھ میں آریز کے تھوڑوی دارون قرآن گلشن زیرہ تر لوگ پوری سے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں اگلے پروگرام تک کے لیے جہن جبارت